آج 31 دسمبر کی شام ہے کچھ ہی گنٹوں میں نیا سال یعنی دو ہزار اکیس شروع ہو جائے گا آج کی شام ایک رواج رہا ہے کہ دنیا بھر میں مختلف کونوں میں لوگ پارٹیاں کرتے ہیں جیشن مناتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں اور خوش خوش رہتے ہیں کچھ لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ پارٹیوں میں کیوں شامل ہو رہے ہیں وہ خوشی کیوں منا رہے ہیں حلہ گلہ کیوں کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں ہم بھی ساتھ میں شامل ہو جاتے ہیں لیکن دراصل جو لوگ اصل میں خوشی منا رہے ہوتے ہیں ان کے دل کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ سال بدل رہا ہے نئے سال کی شروعات ہو رہی ہے اور وہ خواہش کرتے ہیں کہ نیا سال اچھا ہو ایک اچھے نوٹ کے اوپر ایک مایوسی یا منحوسی کے نوٹ کے اوپر ایک نیا سال کی شروعات نہ ہو خوشی خوشی اور تاکہ آنے والا سال اچھا ہو آنے والے سال میں خوشیاں رہیں ایسی ہماری بھی خواہش ہے آپ کے لئے دعائیں ہیں کہ نیا سال آپ کے لئے بہتر ہو دھیر ساری خوشیاں آپ سب کے لئے لائیں لیکن میں تھوڑا مختلف سوچتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مان لیجئے اکتیس دسمبر کی شام کو اکتیس دسمبر کو ایک سال کے آپ بیمار ہیں اور آپ اپنا علاج نہیں کروا رہے ہیں تو یقیناً ایک جنوری کو بھی آپ بیمار ہی ہوں گے اگر علاج نہیں ہوگا آپ خراب ہیں اور آپ اچھے ہونے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں تو ایک جنوری کو بھی آپ خراب ہی رہیں گے تو اس لئے میں یہ مانتا ہوں کہ سال کے ہر دن ہم سب کو انفرادی طور کے اوپر اور مجموعی طور کے اوپر حالات بہتر ہوں یعنی انڈیویجول اور کلیکٹیو لیول کے اوپر سب کے حالات بہتر ہوں ایسی سال کے ہر دن ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے میرا نام زفر چودری ہے جیسے انٹرڈکشن میں ہی میں نے کہا کہ آج کی شام لوگ خوش آئند باتیں کرنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پیشے کا یہ تقاضہ ہے کہ اگر آج کے دن کوئی چیز اچھی نہ ہو تو اس کے بارے میں بھی تو بات کرنی ہے اس کو اگلے دن کے لیے پوسٹ پون نہیں کیا جا سکتا میں بات کرنا چاہتا ہوں کل صبح سرنگر کے باہر کے علاقے ہوکرسر کے پاس لوائے پورا ایک جگہ کا نام ہے وہاں پہ ایک انکاؤنٹر ہوا جس میں تین نوجوان مارے گئے فوج نے اور پولیس نے بتایا کہ یہ ملٹنٹ تھے لیکن جو ان کے لوائیکین ہیں یعنی ان کی جو فیملی ہیں انہوں نے پولیس کے اور فوج کے کلیم کو ڈاؤٹ کیا ہے چیلنج کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ لڑکے انوسنٹ تھے ان کا ملٹنسی کے ساتھ اور کسی بھی ایسی کریمینل ایکٹیوٹی کے ساتھ ان کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارے پاس اس واقعے کو لے کر دو کلیر سٹیٹمنٹس ہیں ایک فوج کی سٹیٹمنٹ ہے اور ایک جو فیملی کے ممبرز ہیں تینوں لڑکوں کی ان کی سٹیٹمنٹ ہے فوج یہ کہتی ہے کہ جنرل ہیں میجر جنرل ایچ ایس ساہی انہوں نے یوں ہی جب انکاؤنٹر ختم ہوا تو انہوں نے اس کی تفصیلات دیتے ہوئے کہا میں نے اس کو تین چار بار دوبارہ ریپیٹ کر کے میں نے سنا بہت ہی بریف سی انہوں نے بات کی ہے ایک منٹ پنتالی سیکنڈ کی ٹوٹل انہوں نے بات کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ریگلر انٹیلیجنس انپوٹس آ رہے تھے کہ یہاں پہ اس خاص علاقے میں ہائیوے کے اوپر جو سرنگر بارہ مولا کی طرف سڑک جاتی ہے وہاں پہ کچھ ملٹنٹ ایکٹیوٹیز کا اندیشہ ہے اور پھر اس کے چلتے چلتے ایک سپیسیفک انٹیلیجنس انپوٹ آ گیا جس میں ملٹنٹس کے وہاں پہ موجود ہونے کی پریزنس کا کنفرمیشن ملی اس کے بعد ہم نے کارڈن لگایا اور پولیس کو انفارم کر دیا اور کارڈن کے بعد ہم نے ان کو چیلنج کیا ان کو بولا کہ آپ سرنڈر کر دو انہوں نے سرنڈر نہیں کیا بلکہ انہوں نے جو پارٹی تھی اس کے اوپر فوج کی اور ساتھ بھی شاید پولیس بھی شامل تھی اور سی آر پی ایف بھی ان کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا لیکن دیر رات کے بعد جب اس کو اوپریشن کو فردر کانٹینیو کرنا مشکل تھا اوپریشن کو سسپینڈ کر دیا گیا اور صبح جب روشنی ہوئی تو دوبارہ سے اوپریشن کو شروع کیا گیا اور گیارہ بجے کے قریب یہ اوپریشن مکمل ہو گیا جس میں تین انہوں نے کہا ملٹنٹ تھے اس طرح سے وہ اندر سے گولہ باری کر رہے تھے گرینیڈ بغیرہ پھینک رہے تھے اس سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ اگر ہم ان کو نیوٹرلائز نہ کرتے یہ ہائیوے کے اوپر کوئی بہت بڑا حادثہ بھی کر سکتے تھے یہ مختصر سا ان کا بیان ہے گیارہ بجے وہ کہتے ہیں کہ انکاؤنٹر ختم ہوا لگ بگ ساڑھے گیارہ یا بارہ بجے کے قریب ان کی بلکل بریف اور کرسپ یہ پریس کانفرنس ہوگی بات ختم ہوگی فیملی نے کہا کہ یہ دو لڑکے کلگام کے تھے اور ایک شپیاں کا تھا انہوں نے کہا کہ دو لڑکے ان میں سے سٹوڈنٹ تھے اور ایک شٹرنگ کا کام کرتا تھا اور یہ دوپہر تک یعنی انتیس تاریخ کی دوپہر تک یہ گھر میں تھے انہوں نے ڈیفرنٹ لوکیشنز کے بارے میں بتایا اور جہاں جہاں پہ گئے تھے اس کے بارے میں بتایا انہوں نے کہا کہ ان کا ملٹنسی کے ساتھ یا کسی بھی کریمینل ایکٹیوٹی کے ساتھ کوئی لینہ دینا نہیں ہے اور بلکہ ان میں سے ایک فیملی نے تو لیفٹینٹ گورنر کے نام ایک چیتھی لکھ کے انہوں نے اپیل کی ہے انہوں نے اس میں یہ واضح طور کے اوپر لکھا ہے کہ ہمارے لڑکے کی کسی بھی انٹی نیشنل ایکٹیوٹی میں کبھی کسی قسم کی کوئی شمولیت نہیں رہی اور یہ کہتے ہوئے ایک انکواری کی ڈیمانڈ کی اور ساتھ میں کہا کہ ان کی جو باڈی ہے وہ فیملی کو ہینڈ آور کر دی جائے کیونکہ یہ ایک نیا ایس او پی ہے یعنی سٹینڈر اوپریٹنگ پروسیجر ہے کہ اگر کوئی ملٹنٹ مر جائے جب کسی انکاؤنٹر میں مرا جاتا ہے وہ اصل میں ملٹنٹ یا مبہینہ طور کے اوپر جیسے یہ شپیہ کی کیس میں ہوا ان کی جو باڈیز ہیں وہ لوائی کے ان کو نہیں دی جاتی ان کو دور دراز کسی علاقے میں لے کر دفن کیا جاتا ہے مجسٹریٹ کے پریزنس میں لیکن فیملی والوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بھی آ کر دیکھیں کہ ان کی مجودگی میں دفن کر دیا گیا انہوں نے گورنر صاحب کو یہ بھی اپیل کی ہے کہ ہمارے بیٹے کی باڈی جو ہے وہ ہمیں واپس دی جائے یہ کاروائی تھی تل دن کی یعنی تیس تاریخ کے دن کی ساری کاروائی ہے دیر رات کو لگ بگ نو ساڑے نو بجے پولیس نے سٹیٹمنٹ جاری کی اور پولیس نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کچھ ایسی پولیس کی سٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے لگ رہی تھی جیسے ایک جرنلسٹک کام ہو یعنی افز اینڈ بٹس کا اس میں بہت زیادہ استعمال تھا انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو تین لڑکے ہیں ان میں سے دو تھے جو وہ ہارڈ کور اوور گراؤنڈ ورک کرتے یعنی ملٹن تنظیم کے اسوشیئٹ تھے ان کو کسی قسم کا شیلٹر پروائیڈ کرتے تھے مدد پروائیڈ کرتے تھے ان کے ساتھ کام کرتے تھے یا ان کے لیے کام کرتے تھے لیکن جو پولیس کے ریکارڈ میں ہیں لیکن پولیس کے ریکارڈ میں وہ بطور ملٹن درج نہیں تھے اور تیسرے کے لیے وہ اس کا کزن تھا پولیس اپنے ہینڈ آؤٹ میں جو ساڑھے نو بجے لگ بگ رات کے جاری ہوا اپنے ہینڈ آؤٹ میں یہ بہت ساری گنجائش چھوڑ رہی ہے پولیس کہتی کہ ہو سکتا ہے شاید فیملی کو ان کی نقل حرکت نقلو حرکت کے بارے میں پتہ بھی نہ ہو کہ یہ ملٹنسی میں انوالو ہیں یا نہیں ہیں لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر فیملی یہ چیز کلیم کر رہی ہے کہ ہمارے لڑکے انوسنٹ تھے وہ ملٹنسی میں انوالو نہیں تھے ایسا ہو سکتا ہے کہ فیملی ممبرز اپنی جگہ بلکل صحیح رہے ہوں یعنی ان کی نالج میں ان کے نوٹس میں ان کی جانکاری میں یہ بات کبھی رہی ہی نہ ہو کہ یہ لڑکے ملٹنسی میں شامل تھے اور دو تین انہوں نے اگزامپلز دی ہیں کہ فلان فلان جگہ پہ ایسا ہوا کہ پسٹل کے ساتھ شوٹنگ ہوئی یا کہیں پہ گرنیٹ تھرو ہوا اور وہ لڑکے واپس اپنی فیملیز کے ساتھ بطور بلکل نارمل جیسے فیملی کے ممبرز ہوتے ہیں ویسے وہ بہیو کرتے رہے فیملیز کو لمبے وقت تک کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ لڑکے ملٹنٹ تھے آج صبح ڈیریکٹر جنرلہ کہیں ہیں انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے بلکہ تین باتیں انہوں نے کہیں ہیں ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ فیملیز کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کوئی خاص ریزن اس میں نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ جو مجھے ڈاؤٹ کر میں کیا جائے آرمی کی سٹیٹمنٹ کو میں ڈاؤٹ کروں ایسا انہوں نے کیوں کہا وہ بھی میں بتاتا ہوں اور تیسری بات انہوں نے کہی ہے کہ اگر شک شبات کی کوئی گنجائش ہے تو اس میں مکمل انکواری ہے وہ کی جائے گی انکواری کا وائدہ تو خوش آئین بات ہے لیکن اگر ہمارے پاس ایک پہلے انسیڈنٹ ہے اس کے بعد اس سارے انسیڈنٹ کو ریورس نہیں کیا جا سکتا ڈائریکٹر جنرل آف پولیس یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آئی ڈانٹ have a reason to doubt the statement آف آمی آفیسر جو میجر جنرل ہیں انہوں نے statement دی کلو فورس کے جو کمانڈر ہیں جیو سی ہے انہوں نے دی حصل میں یہ ہے کہ یہ آمی بھی اپنی جگہ کہتی ہے اور پولیس بھی اپنی جگہ کہتی ہے ایک پرابر پروسیجر ہوتا ہر چیز کا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو انٹیلیجنس گیدرنگ میں اس انکانٹر میں ہوئی تھی وہ آرمی کی انٹیلیجنس گیدرنگ تھی وہ پولیس کی نہیں نارملی کیا ہوتا ہے کہ پولیس کی انٹیلیجنس گیدرنگ ہوتی ہے اس کے بعد انفرمیشن شیئر کی جاتی ہے اور آرمی پولیس اور سی آر پی ایف مل کر کوئی آپریشن لانچ کرتے ہیں دو ہزار بیس کے سال میں محض تین آپریشن میں سے جو ایک ہے وہ غلط پایا گیا ہے اس میں جو آرمی کے ایفیس ران کی زیادتی اس میں پائی گئی ہے اور یہ ہے اس میں ابھی تک یہ کچھ واضح نہیں ہو پا رہا ہے پولیس کی طرف سے بلکل کنفارم نہیں آ رہا ہے لیکن ہے پولیس کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ریزن نہیں ہے کہ ہم آرمی کی سٹیٹمنٹ کو ڈاؤٹ کریں اس وقت یہ بڑا ضروری بن جاتا ہے کیونکہ جو کشمیر کے ڈائنمک ہے ملٹنسی is always in the mind فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو بندوق دستیاب ہو جاتی ہے لہٰذا اس میں یہ بڑی نیرو لائن ہوتی ہے آپ کب ملٹنٹ ہیں یا کب ملٹنٹ نہیں ہیں لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فیملی کے میمبران نے بہت ساری ایویڈنس دے کر بہت سارے کلیمز کر کے انہوں نے یہ کہا کہ ان لڑکوں کا یقین ہے کہ ملٹنسی کے ساتھ دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے اس صورت میں یہ ضروری بن جاتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہدایات جاری کی جائیں پولیس کو آمی کو یا ایک انڈیپینڈنٹ طریقے کسی بھی صورت میں مارا نہیں جائے جو پچھلے دو سال کا دھائی سال کا کم سے کم جو ہم ریکارڈ دیکھ رہے ہیں اس میں دو تین اچھی باتیں ہیں اور اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک جو میسیف تین چار کچھ انسیڈنٹ ساؤت کیے ہیں اس میں دو تین چیزیں بڑی امپورٹن جو پیٹنز ہیں وہ سٹڈی کیے جاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ سارے آپریشن پر انٹیلیجنس گیدرنگ کے بعد ہوتے ہیں آپریشن میں تین پارٹیاں انوال ہوتی ہیں آمی پولیس اور سی آر پی ایف اور جو آپریشن کی ڈیٹیل ہوتی ہے وہ بہت پریسیشن کے ساتھ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو تین چار واقعوں کو چھوڑ کر بیشمار جو آپریشن ہوئے ہیں اس میں بہت زیادہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا ہے گھروں کا جو مالی نقصان ہے وہ ضرور ہوا وہ یہ ہے کہ جب کارڈن لے ڈاؤن کیا جاتا ہے سیویل ان پاپولیشن کو بولا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں اور پتہ ہوتا ہے جب انٹیلیجنس گیدرنگ آپ کے پاس ہوئی ہے کہ کون ملیٹنٹ ہے تو ملیٹنٹ کا ریکارڈ ہے آپ کے پاس ریکارڈ کے بیسس کے اوپر آپ فیملیز کو لے کر آتے ہیں وہاں پہ انکاؤنٹر کے سپارٹ کے اوپر اور فیملیز کے طرف سے آپ ان کو اپیل کرواتے ایک چانس دیتے ہیں کہ آپ سرنڈر کر جائیں ایسے بہت سارے انسیڈنٹ جو اخبارات کے فرنٹ پیج کی زینت بنے ایک گھر میں کہیں پہ ایک انکاؤنٹ سٹارٹ ہو رہا تھا وہاں پہ ان کو اپیل کی فیملی کو لے کر آئے اور اس میں پولیس کی اور جو فوج کی لیڈرشپ ہے یہ آن ریکارڈ ہے خاص کر کے ان لوڑکوں کو جو لوکل ہیں کشمیر کے ان کو دی جائے گی کہ اگر وہ سرینڈر کر دیتے ہیں پھر ان کے ریفارمز کے لیے اقدامات لیے جائیں گے ایسی چیز جو کل کے انکاؤنٹر میں نہیں پائی گئی کیونکہ فیملی کو تو بعد میں پتا چلا جب ایک تھانے دار نے ان کو فون کر کے بتایا اور ویٹس ایپ کے اوپر فوٹو شیئر ہوا تب جا پتا چلا میں دوبارہ سے دھاتا ہوں کہ اس صورت میں جب فیملی کے ڈاؤٹس آ جاتے ہیں تو یہ سب کے ذہن میں ڈاؤٹ آتا ہے اس میں ایک ایک انویسٹیگیشن جو ہے وہ بہت ضروری بن گئی ہے اس وقت جو جولائی کے مہینے میں ایک اس کے بعد چار مہینے کے اندر جو کاروائی ہوئی ہے وہ ان پریسیڈنٹیڈ تھی وہ لڑکے ان کی تو جانے جا چکی وہ نقصان ہو گیا لیکن جس طرح سے اقدامات ہائیس لیول کے اوپر اٹھائے گئے وہ کانفیڈنس بیولڈنگ تھا وہ کانفیڈنس انسپائر کرتا داشت نہیں کی جائے گی فوج کا بڑے پیمانے کے اوپر اقدامات لینا اور جو پاورز ایکسیڈ کی لوکل کمانڈرز نے ان کی پبلک اس چیز کو ایڈمیٹ کرنا اور اس لیول تک ایکشن انیشیئیٹ کرنا کہ آپ یہاں تک آگیا ہے کہ آپ کو ایف ایس پی ای میں پرمیشن لینی ہے اور ایک جو کیپٹن ہے ان کو حراست میں لینا کاروائی شروع کرنا یہاں تک کیس پہنچ گیا ہو ہے اس کے علاوہ جو لیوٹیننٹ گورنر کا ذاتی طور کے اوپر جو وکٹمز کی فیملیز تھی ان کو پرسنلی جا کر ان کے ساتھ کنڈولنس تازیت کے لیے جانا یہ ایک بہت بڑا ایک ایڈمیشن ہے کہ جو کاروائی یہاں پہ ہوئی ہے ہم اس میں انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں لیکن آپ کے دکھ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ کسی بے گناہ کو ہمارے انسٹیٹیوشن یا ہمارے سسٹمز کی وجہ نقصان ایک انسٹیٹ اس قسم کا ہے جس میں کاروائی کر خاص کر کے فیملیز کا کانفیڈنس رسٹور کرنے کے لئے اور لوگوں کا کانفیڈنس جو ہے جسٹس کے سسٹم میں رسٹور کرنے کے لئے بہت ضروری ہے اس امید کے ساتھ کہ آنے والے سال میں کسی کو یہ شکایت نہ کے لئے بہت شکریہ